اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب ایمان صحت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن پیٹیز کی ریسیپی تو چلی پھر اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین میں نے لے لیا ہے چودے پہ رکھ دیا اور اس میں اب میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون آئل اور ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون بٹر جیسے ہی بٹر ملٹ ہو گیا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دو عدد پیاز جس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور اب میں نے وہ شامل کر دیا اور اس کو اب ہم اتنا پکائیں گے کہ پانی اگدم سے ڈرائے ہو جائے اور پیاز سوفٹ ہو جائے اور ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور اس کو بھی پیاز کے ساتھ ایک دفعہ اچھی طرح سے گھومائیں گے مکس کریں گے اور اب ٹائم ہے کچھ سپائسز ایڈ کرنے کا تو سب سے پہلے میں نے سالٹ ایڈ کیا سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں اور ریڈ چلی فلیکس ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ون ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ون ٹیبل سپون اور ساتھ ہی اب ہم شامل کریں گے بوائل شرد چکن یہ میں نے سمپل چکن کو پانی میں صرف سالٹ ڈال کے بوائل کیا اور اس کو شرد کر لیا ہے اور اب ہم اس کو شامل کر رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے تین سے چار منٹ اس کو آپ نے بس کک کرنا ہے کیونکہ چکن آلریڈی کوکٹ ہے اور باقی کوئی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو کوک کرنا ہو تو جب اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے تو میں نے چکن کو سائٹس پہ کر کے بیچ میں جگہ خالی کر دی اور اب میں یہاں ایٹ کروں گی اگین ون ٹیبل سپون آئل اور ٹو ٹیبل سپون بٹر اور جیسی بٹر تھوڑا سا ملٹ ہوا میں نے اس میں ایٹ کر دیا ٹو ٹیبل سپون میدہ اور ہم اس کی وائٹ سی سوس بنائیں گے اور میدہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور یعنی میدہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بھن جائے اب اس میں میں نے شامل کیا ون کپ میلک اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اور اب چکن کے ساتھ اس کو مکس کر دینا ہے ہم چاہتے تو یہ وائٹ سوس ہم الگ سے بھی بنا سکتے تھے لیکن ایک ہی پوٹ کے اندر میں نے اس کو بنا دیا اور بس اس کو زیادہ بس کک کرنے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اب ہم اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے مکس کریں گے یہاں تک کہ سارا مکسر ایک ساتھ سمر جائے اور اب میں نے اس میں کٹا ہوا فریش دھنیا شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور ایک دفعہ پھر مکس کر کے اب میں چولا فلیم بند کر دوں گی اور ہماری فلنگ جو ہے وہ پیٹیز کی ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو میں اب رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے اور اب اس کو اسیمبل کر لیتے ہیں تو یہ میں نے پف پیٹیز کی شیٹس لے لی ہیں اور اس کو میں نے ٹیبل پر پھیلا دیا ہے اور ون ون ٹیبل سپون یعنی جتنی بھی فلنگ آپ کو چاہیے ہو آپ اس طرح سے ڈالتے چلے جائے میں ایک کے ساتھ پورے ٹیبل پر بہت ساری شیٹس ڈال دیتی ہوں اور پھر اس طرح سے سب میں برابر برابر فلنگ کر لیتی ہوں تو اس طرح ایزی لی آپ بہت ہی کم ٹائم میں بہت سارے جو ہے وہ پیٹیز تک ریڈی کر لیتے ہیں اچھا یہاں پر ٹرکی میں آپ کو جو پف پیٹیز کی شیٹس ہیں یہ آپ کو مل فوئی کے نام سے گروسٹی سٹور پر مل جائیں گی ہر ڈیفرنٹ برانڈز کی ہیں ہر گروسٹی سٹور پر ڈیفرنٹ برانڈز کے نام سے ہیں لیکن اس کو مل فوئی کہتے ہیں تو اس طرح سے میں نے فیلنگ کی اور اس کے بعد میں ان کو بند کرتی چلی جاری ہوں ڈیفرنٹ شیپس میں آپ ٹرائنگل بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے پھر فورک کی مدد سے میں نے اس کے سائیڈز بند کر دی اور اوپر سے فورک کی مدد سے میں نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہول کر دی ہے اور یہ شیٹس پیکٹ کے اندر ہی ہوتی ہیں تو فریز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے میں سارے تیار کر لیتی ہوں ایک کفا کی محنت ہوتی ہے لیکن پھر یہ کہ آسانی ہو جاتی ہے پیٹیز یہ کہ بچوں کو سکول کے لنچ میں دینے میں بھی کام آ جاتے ہیں اور اسی طرح شام کے سنیکس وغیرہ میں بھی کہ آپ صرف فریزر سے نکالیں بیک کریں اور انجوائے کریں تو یہ میں نے بیکنگ ٹری میں رکھ دیا ہے میں نے نیچے بٹر پیپر رکھ دیا اور اول میں نے پری ہیٹ پر لگا دیا ہے اور پیٹیز کی اوپر میں نے انڈے کی زردی جو ہے وہ برش کی بدت سے لگا دی اور اب ہم اس کو 20-25 یا 30 منٹ تک ہم اس کو بیک کریں گے اس کو میں اب رکھتی ہوں اور آپ لوگوں سے میں ملتی ہوں 20-25 منٹ بعد ویلکم بیک 25 منٹ گزر گئے ہیں اور ہمارے پیٹیز بہت ہی اچھے بیک ہوئے ہیں اور یہ میں نے نکال دیا ہے اور آپ چیک کریں بہت ہی اچھے بنے کرسپی اور زبردست بچوں کے لنچ کے لیے بنا کے میں نے رکھیں کہ مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے بچوں کو لنچ وغیرہ میں دینے کے لیے تو آپ ٹرائے کیجئے میری طرف سے آئی ہوب کہ آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو تھمز اپ دیجئے انشاءاللہ ملوں گی میں جلد ہی آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ آج کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر تم اللہ پر توقل کرتے جیسے توقل کا حق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح رسک انعیت فرماتے جیسے کہ پریدوں کو دیتے ہیں کہ صبح صویرے خالی پیٹ نکلتے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توقل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے آمین سم آمین